نمسکار دوستو دوستو ان دنوں ہمارے پڑوس میں پھر سے ہنگامہ برپا ہے اور ہنگامہ بھی اس قدر بڑھ چکا ہے کہ اب کئی بار آشنکہ ہوتی ہے کہ یہ دیش اب ایک بار اور ٹوٹے گا پہلے بھی یہ دیش ٹوٹا تھا انیس سو ایک اتر میں آپ کو یاد ہوگا تب اس کا جو پوروی بھاگ تھا اسے پوروی پاکستان کہا جاتا تھا وہ بانگلہ دیش بنا اور ادھر کا حصہ ان دنوں میں پچھوی پاکستان کے روپ میں جانا جاتا تھا تو اس کا پورا سفروپ ہی پاکستان ہو گیا بہرحال ان دنوں میں جو ہنگامہ چل رہا ہے مطروں وہ بڑا تکلیف دے ہے تکلیف دے اس بات کے لیے کہ یہ وہی دیش ہے بے شک اس کے من میں اس کے نیتاؤں کے من میں ہمارے پرتیش شطر و بھاو ہو کچھ ہو لیکن ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ یہ وہی پردیش ہے جو ہمارے پرتم سکھ گرو شریف گرو نانک دیو کا جنمستان بھی وہی ہے جہاں وہ جوتی جوت سمائے تھے وہ استان بھی وہی پر ہے شہید اعظم بھگت سنگھ نے پہلی بار جس گاؤں میں آنکھ کھولی تھی ویستان بھی اسی کشتر میں ہے اور جہاں اس کو شہادت ملی ویستان بھی اسی کشتر میں ہے اور ایسی بہت ساری داستانی ہیں صرف ایک نہیں میاں میر سے لے کر بہت سارے اچل سرمست اور جو بہت سارے فقیر سنت اسی پردیش سے جڑے ہوئے ہیں یہ بلے شاہ کا بھی دیش ہے بلے شاہ کی جو بھکتی بھاونا تھی جو کرییٹیوٹی تھی سرجن شیلتہ تھی وہ بھی وہی سے اپ جی اور اس سے بھی پہلے بہت پہلے بابا فرید جی اسی دھرتی پر آ کر بسے تھے اور انہی کے دورہ بسائے گئے ایک شہر جو ہے اس کا نام ہی پاک پٹن پویتر سل کے روپ میں پرچارت ہو گیا تھا اور یہ قصہ بہاں وارث شاہ جیسے فقیر جو ہیں سوفی سنت سید وارث شاہ وہ بھی اسی دھرتی کی پیدائش تھے بہت ساری چیزیں اور یہ ملک جو ہے وہ آخر منٹو فیض بڑے گلام علی خان صاحب ریشما گلام علی گائک اور ایسے انگنت کلا اور سنگیت کے استمبھوں کا بھی دیش رہا ہے اور یہی جو ہے سماج سیویوں سرگنگا رام اور مجیٹھیا جیسے دیال سنگھ مجیٹھیا جیسے سمرپت لوگوں کا بھی راہ ہے جنہوں نے پہلی پار گیان کا اور سواستے کا راستہ آم آدمی کے لیے بھی کھولا ایسے دیش میں جب کوئی گڑھ بڑھ ہوتی ہے بہت زیادہ بیاپک سر پر تو بڑا عجیب لگتا ہے تو کئی بار سوال بھی یہ پیدا دماغ میں ذہن میں آتا ہے کہ آخر تو ان سب کی روحیں بھی یہی پر موجود ہوں گی تو روحوں کی موجودگی یا ان کی ابتدا شروعات زندگی کی اور اس کے بعد ان کی جو انتہا تک زندگی پہنچی ان سب باتوں کا ذکر کبھی بھی کسی کے سر پر جادو بن کر نہیں چڑھ رہا جادو بن کر نہیں بہوڑ پا رہا یہ بڑی تکلیف دے بات ہوتی ہے کہ آخر تو کسی ملک کی ہواوں میں بہت سارے قصے کہانیاں بقاعدہ رچے بسے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود وہاں پر جو دنگیں فساد ہو رہے ہیں وہ ان کا کوئی اور چھوڑ یا ان کا کوئی بھی آدھار دلیل کچھ بھی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے اور میں تھوڑا سا اور آپ سے بانٹ لوں کہ ان دنگوں کا کیندر اس بار ایک بہشکس ہے عمران خان جو ایک نیٹ این کلین ایک سوچ سرکار دینے کے نام پر ستہ کے گلیارے میں لوٹا تھا لیکن اس کے بعد وہ بھی وادوں کا کیندر بن گیا اور انہی دنوں میں اس نے تیسری شادی بھی کی تھی تیسری شادی جس سے کی تھی انہیں پنکی پیر بھی کہا جاتا تھا پنکی بیگم بھی پنکی پیر بھی اور بشرا نام تھا ان کا نام ہے نام تو بدلہ نہیں ابھی تک اور پنکی پیر کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا تھا کہ وہ صدا سجدے میں رہتی ہیں بابا فرید کی درگا میں لگاتار وہ تب کرتی ہیں جب کرتی ہیں اور وہیں پر ان کی زندگی کا اہم حصہ وہاں پر بیعتیت ہوتا رہا ہے اور یہ بھی کہا جاتا تھا بہت افوائیں فیلی اس ملک میں کہ یہ پنکی پیر کے پاس دو جن بھی ہیں جن کے مادہم سے اس نے عمران خان جیسے ایک کرکیٹر کو بھی ستہ کے گلیارے میں شکر پر پہنچا لیا کیا قصے کہانیاں پیروں جنوں کی کیا باتیں ہیں ان باتوں جنات کی زندگی لیکن ان کی تہہ میں جانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن بابا فرید کی درگاہ پر بیٹھ کر بھی جس محلہ نے جس عورت نے اتنی زیادہ روشنی پائی ہو گیان کی اور سب چیزوں کی وہ بھی اپنے ماحول کو اپنے گھر کے ماحول کو کسی بھی اس طرح سے صحیح دشاہ نہیں دے پائی یہ بڑی تکلیف دے بات ہوتی ہے اور اب وہاں پر یہ ہے کہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ جب وہاں کی سینہ کو اپنے ہی لوگوں سے سینہ کے عدیقاریوں کو پٹائی کا سامنا کرنا پڑا اور سینہ کو ایک طرح سے اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں شکست کا بھی سامنا کرنا پڑا تو بطور یہ حالات اچھے نہیں ہیں دیش یہ لگتا ہے دیر سویر یہ ٹوٹے گا اور ٹوٹا ہوا دیش صدا اپنے کسی بھی بڑوسی ملک کے لیے سخد نہیں ہوتا شکریہ